بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور آباد رکھے تو آئیے گا جیسے ہمارے ایک بھائی نے کمنٹ کیا کہ حضرت سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہاں پر مجھے صرف ایک پریشانے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ یہ ہے جیسے ہی میں ہم بستری کے لیے بیوی کے بستر پر جاتا ہوں تو ایریکشن پاور بلکل اچھی ہوتی ہے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے ٹائٹنیس وغیر اچھی ہوتی ہے جیسے ہی میں دخول کرتا ہوں یعنی یہ ہم بستری کرنا شروع کرتا ہوں تو نفس کے اندر سے چپ چپا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نفس میں ڈھیلا پنا جاتا ہے پھر میں ہم بستری نہیں کر پاتا تو اکثر لوگوں کو یہ دکت بھی آ جاتی ہے اگر آپ کو یہ پریشانی ہے اور دوسری بات یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں کہ بہت سارے نوجوان وہ ہیں جیسے ہی وہ ہم بستری کے لیے جاتے ہیں ان کو پیشاب کی خواہش ہونے لگتی ہے یعنی پیشاب لگنے لگتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ چلو پہلے پیشاب سے فارغ ہو جائیں اور پیشاب کر کے پھر اس کے بعد ہم بستری کر لیں گے تو جیسے ہی جب تک انہوں نے پیشاب نہیں کیا تھا تو تب تک نفس کے اندر ایریکشن پاور بلکل سبردست طریقے سے تھی نفس میں تناؤ اچھا تھا ٹائٹنیس وغیرہ بلکل اچھی تھی لیکن جیسے ہی وہ ٹویلٹ پیشاب کے لیے گئے انہوں نے پیشاب کیا اب اس کے بعد آ کر کہ وہ بیوی کے بستر پر جب پہنچے ہم بستری کے لیے تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں لیکن پھر تناؤ نہیں آتا ہے یعنی پھر نفس کے اندر ایریکشن پاور بلکل بھی نہیں آتی ہے اور وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی تو ایریکشن پاور تناؤ بغیرہ بلکل ٹھیک تھا لیکن اب کیوں نہیں آ رہا ہے وہ چاہا کر کے بھی کوشش کرنے کے بعد بھی فیل ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ہم بستری نہیں کر پاتے تو یہ دو دکت ہے اگر آپ کے سامنے ہے ایک تو یہ جیسے آپ نے ہم بستری کرنا شروع کیا چپ چپا پانی آیا دھیلا پنا گیا نفس میں لوس پنا گیا ہم بستری پھر نہیں ہو پاتی پھر اس کے بعد اگر آپ کو پیشاب لگا اور آپ نے پیشاب کر لیا تو اس کے بعد میں پھر نفس کا تناؤ چلا گیا نفس کی ایریکشن پاور بلکل ختم ہو گئی تو یہ دو دکت ہے اگر آپ کو آ رہی ہے نا تو یہ فارمولہ آپ کے لئے ہے یہ حکیم انسکہ صرف آپ ہی کے لئے میں بتا رہا ہوں یہ دو دکتوں کو دور کرنے کے لئے اگر آپ نے اس فارمولے کو یوز کر لیا تو پھر انشاءاللہ تبارہ کے بطالہ آپ پیشاب کرو یا مت کرو ایریکشن پاور بلکل زبردست رہے گی تناؤ نفس کے اندر کا بلکل نہیں جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ کو چپ چپ پانی کے شکایت ہو گئی ہے اور ایریکشن پاور چلا جاتا ہے تو پھر یہ فارمولہ کرنے کے بعد آپ کو چپ چپ پانی آنا ہی بند ہو جائے گا پھر ایریکشن پاور نفس کی بلکل برقرار رہے گی ٹھیک ہے تو بھائی کا نسکہ اسکین پر دیکھیں سب سے پہلے آپ اس کے اندر لیں گے تخم تمر ہندی پچیس گرام سمجھ رہے ہیں مغزے تخم تمر ہندی پچیس گرام آپ کو لے لینا ہے اس کے بعد مستگی رومی یہ آپ لیں گے پچیس گرام سالم مصری یہ آپ کو لے لینا ہے پچیس گرام موسلی یہ آپ کو لینا ہے پچیس گرام مغزے تخم خیارین یہ آپ کو لینا ہے پچیس گرام کشتا کلی یہ آپ کو شامل کرنا ہے اٹھارہ گرام اور تباشیر یہ آپ کو لینا ہے بارہ گرام اور الائچی خرد یہ آپ کو لینا ہے چھے گرام زافران تین گرام اور کوزہ مصری یہ آپ کو شامل کرنا ہے یہ دھائی سو گرام تو یہ آپ کا مکمل نسخہ ہو گیا اب ان تمام اجزاء کو آپ اچھی طریقے سے کوٹ پیس کے اس کا باریک پورڈر بنا لیں اس کا آپ صفو بنا لیجی گا اور کپڑ چھن کر کے کسی چیز میں کر کے آپ رکھتے ہیں پھر اس کا جو کھانے کا طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ روزانہ صبح نیہارمو جس سے کھالی پیٹ آپ کو لینا ہے آدھا چمس دودھ کے ساتھ اگر دودھ کسی وجہ سے آپ کو میسر نہ آئے اگر کسی وجہ سے آپ کو دودھ نہ ملے تو اسے آپ تازہ پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے پھر رات کو سونے سے آدھا پونہ ہنٹا پہلے کھانا کھانے کے ڈیڑھ سے دو گھنٹے بعد آپ اس کو آدھا چمچ یوس کیجئے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ جیسے جیسے آپ اس کو استعمال کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا اور ایریکشن پاور اسٹینڈنگ پاور بلکل زبردست اور یوں سمجھئے گا کہ مستقل طریقے سے آپ کی رہے گی اگر آپ اس فارمولے کو اگر آپ اس حکیمی نسکے کو حاصل کرنا چاہتے منگانا چاہتے اورڈر کرنا چاہتے تو دیکھو میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر اس میں دے رکھا ہے اس پہ کول کر کے آپ ہمارے ہیسے اس فارمولے کو اس حکیمی نسکے کو حفاظت کے ساتھ پورے انڈیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی گاؤں میں جو ہے آپ منگوا سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ حفاظت کے ساتھ آپ تک پہنچا دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ